ہمارا سپیشل ٹوپک ہے وہ بھارت کی حال ہی میں پچھلے کچھ سالوں کے اوپر نظر ڈالے خاص کر کے ایک سال کے اوپر نظر ڈالے تو ہمیں دیکھتا ہے کہ بھارت کی جو فورین پولیسی ہے اس میں کافی جبرجست بدلاو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ایڈنٹیفائی کیجئے اس ویقتی کو لاسٹ جو تصویر تھی وہ تھی سارجنٹ سہزار رزوی صاحب کی انہوں نے جو شوٹنگ کی کمپیٹیشن چل رہی تھی ساؤتھ کوریا میں آئی ایس ایس ایف ورلڈ کپ میں انہوں نے سلور میڈل حاصل کیا ہے اس کے ساتھ اگر آپ آج کے اس لیکچر کی پیڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں then you can get it from my facebook page and twitter handle and please don't forget to give us your like اس کے ساتھ ایک خوش کبری ہے کہ studyiq کے pen drive and tablet courses کے اوپر فلحال up to 50% discount آپ کو provide کیا جا رہا ہے check out studyiq.com to find out more about it keep this thing in mind کہ یہ 30th اپریل تک ہی valid ہے پہلی جو کبر ہے یہ جوٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو جوٹ ہے تو اس کی msp کے اوپر minimum support price کے اوپر 200 روپے اور ایڈ کر دیئے ہیں تو جو fair average quality کا جو raw material ہیں جوٹ کا raw ہے تو اس کی اب msp ہیں 33,700 روپیز پار quintal government نے یہ بھی بتایا ہے کہ منٹ نے یہ decision لیتے وقت یہ بھی announce کیا ہے کہ اس سے کسانوں کو تو فائدہ ہوگا ہی اسے کے ساتھ ساتھ investment جو ہے جوٹ میں وہ بھی کافی اوپر آئے گا دوسرا جو decision ہے اور یہ بھی کافی important decision ہے کہ جو national bamboo mission ہے جو ایک centrally sponsored scheme ہے تو national bamboo mission کے تحت یہ جو sustainable agriculture national mission for sustainable agriculture کے تحت اس کو لا دیا گیا ہے اس national bamboo mission کو اور bamboo کے بہت سارے فائدے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو یہ جو جوٹ ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ west bengal اور کچھ parts ہیں north east کے تو وہاں پر آپ کو bamboo کے plants یا پھر bamboo کا جو production ہے وہ وہاں پر کافی اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہمارا جوٹ ہے وہ بھی آپ کو خاص کر کے west bengal اور north eastern part particularly north eastern part میں bamboo کافی یہ جو بے گے پارڈن جو جو جوٹ ہیں وہ آپ کو west bengal بنگلہ دیش جو دیش ہیں یہ production میں کافی آگے ہیں انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں پر west bengal ہیں اور کچھ parts ہیں north east کے اور جب ہم یہ bamboo کی بات کریں تو یہ predominantly north eastern جو states ہیں وہاں پر ان کا production کافی اچھا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں وستہ سے چرچہ کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ جو bamboo's تھے تو یہ tree کی category میں یعنی کہ ورکش کی category میں تھے تو اس سے ان کو کاٹا نہیں جا سکتا تھا لیکن اب یہ grass کی category میں ان کو change کر لیا ہے تو اس سے ان کو کاٹا جا سکتا ہے اور اس کا کاٹنے کے پیچھے reason جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کاٹ کر اس کے اوپر سے الگ الگ products بنا سکیں اپنی جو livelihood کے جو الگ الگ options ہیں کو execute کر سکیں اور bamboo کی جو production ہے وہ یہاں پر کافی اچھی ہے کافی species بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو پھر اس کا sustainable development بھی کیا جا سکے دوسری جو important خبر ہیں وہ بھی union cabinet کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ راجستان کے کچھ جو areas ہیں تو ان کو schedule areas کو declare کر دیا ہے یہ constitution کا جو fifth schedule ہے تو fifth schedule کے تحت یہ راجستان کے areas کو یہ schedule tribes کے جہاں پر schedule tribes رہتی ہیں تو ان کو اس fifth schedule کے تحت لیا گیا ہے دوسری جو چیز ہے وہ ہیں long term agreements کے بارے میں بات کئی ہے انڈیا اور جاپان جاپان ساؤتھ کوریا اور انڈیا کے بیچ میں یہ ایک agreement ہے اور پوسکو ہیں اس کو پوکسوں کے ساتھ mix up مت کیجئے گا پوکسوں جو ہیں وہ بچوں کے اوپر جو رائپس ہوتے ہیں تو ان کے context میں ایک act ہے ایک low ہے لیکن یہ ایک پوسکو نام کی company ہے تو یہ بھی دھیان میں رکھئے گا اس کے ساتھ پردان منتری صاحب نے 25th interaction کیا ہے پرگتی platform کے اوپر پرگتی جو ہے اس کا full form ہے proactive governance and timely implementation یہ ایک digital platform ہے جس کے تحت prime minister صاحب جو ہیں وہ پورے دیش کے secretaries کے ساتھ جھوڑتے ہیں اور الگ الگ program جو ہیں تو ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں overview لیتے ہیں کہاں تک کیا کام کہاں تک پہنچا ہے تو یہ ساری چیزوں کا overview prime minister اس پرگتی platform کے تحت لیتے ہیں منت میں ایک بار جب ونسڈے ہوتا ہے تب ونسڈے تیسرا جو ونسڈے ہوتا ہے تب تیسرا ونسڈے پہ prime minister صاحب پرگتی کی میٹنگ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت انویٹیو platform ہے یہ پہلی بار ہمیں جب پردان منتری نرندر مودی صاحب prime minister بنے اس کے بعد سے اس کو شروع کیا گیا تھا this is a very good thing prime minister نے بہت سارے جو infrastructure کے projects ہیں اس میں railway ہیں, road ہیں, petroleum ہیں, power, coal یہ ساری چیزوں کے اوپر health and family welfare یہ سارے projects کا review لیا اور یہ سارے projects جو ہیں یہ دیش کے الگ الگ راجیوں میں چل رہے ہیں ہیما چل ہیں, اتر پردیش ہیں, اوڈیسا ہیں اندر پردیش, گجرات, مہاراشترا اس کے ساتھ انہوں نے جو پردان منتری کرسی سیچا یوجنا ہے ان کا implementation کتنا ہوا ہے اس کا بھی progress لیا ہے اور progress report لیا ہے اور اس کے ساتھ جو national fellowships and scholarships for higher education for scheduled tribes جو students ہیں تو اس program کا بھی review لیا ایک بہت ہی important خبر ہے انڈیا اور منگولیا کے بیچ میں سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا دوں کہ منگولیا exactly ہے کہاں پر یہ رہا ہمارا دیش بھارت اور چائنہ اور رشیہ کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں یہ جو portion ہے یہ ہے منگولیا منگولیا جو دیش ہیں ان کا capital ہے اولان بطور اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی بورڈر رشیہ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اور اسے کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ بھی اپنی بورڈر شیئر کر رہا ہے کوبی ڈیجر جو ہیں وہ چائنہ اور منگولیا دونوں میں ہیں منگولیا اور بھارت کے بیچ میں بہت ہی strong people to people contact ہے cultural relationship ہے منگولیا جو دیش ہے یہ ایک Buddhist country ہے اور یہ بھارت کو اپنا گروہ مانتے ہیں in terms of Buddhism کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوڑ بودھا جو ہیں وہ بھارت کے تھے اسے کے ساتھ سب سے پہلی بار جب ہمارے پردان منتری نارندر مودی صاحب منگولیا کی یاترہ پر گئے تھے I think it was in 2014 یا پھر early 2015 exact year یاد نہیں ہے مجھے لیکن it was quite early first year میں ہی شاید وہ منگولیا کی یاترہ پر گئے ہوئے تھے لیکن اس time پہ ہم نے ان کو as a gift as a gesture کے طور پر ہم نے ان کو جو بودھی گیا میں جو tree جو جس ورکش کے نیچے بیٹھ کر بھگوان بدھ کو بدھتو پرابت ہوا تھا تو اسی پیڑ کا جو سیپلنگ ہے وہ ہم نے ان کو gift کیا تھا تو یہ منگولیا کے لیے ایک بہت بڑی gift تھی اور منگولیا کا جو کلچر ہے چینگیز کھان کا دیش ہے تو منگولیا میں جو گھوڑے سواری ہیں وہاں پہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ بھی بہت اچھی طریقے سے گھوڑا چلانا جانتے ہیں ان کے کلچر کا پارٹ ہے تو انہوں نے ایک بہت ہی جو ایک good quality کا جو horse ہے وہ بھی ہمیں gift کیا تھا پرائیم منسٹر کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کو وہ gift کیا تھا انڈیا اور منگولیا جو ہیں یہ الگ الگ areas میں کام کرنے والے ہیں infrastructure ہیں اور energy ہیں service sector ہیں IT جو ہیں اس میں بہت important ہیں IT کی بہت سارے programs ہم نے منگولیا میں چلائے تھے اور dear friends دونوں دیشوں کے بیچ میں ایک joint committee بھی committee کی بھی meeting ہوئی جس میں ہمارے external affairs minister سسما سوراج جی وہاں پر ہیں تو دونوں ان کے counterpart کے ساتھ مل کر یہ انڈیا منگولیا joint committee کی meeting بھی ہوئی اور دوسری جو چیزیں ہیں کہ دونوں دیشوں نے bilateral trade اور investment کو آگے بڑھانے کی بات کئی ہے mutual interest کے بارے میں بات کئی ہے جہاں تک east india کی بات east asia کی اگر ہم بات کرے یہ جو portion ہے یہ east asia کا portion ہے تو یہاں کی جب ہم بات کرتے ہیں تب ہم منگولیا کو stability کا ستھان مانتے کیونکہ منگولیا کو جنرل speaking کسی بھی دیش کے ساتھ کوئی بھی بیواد نہیں ہے ورنہ آپ اس area کی اگر ہم بات کرے تو جاپان اور چائنہ کے بیچ میں تقرار ہیں چائنہ چائنہ اور نورت کوریا تو یہ ساری چیزیں یہاں پر چلتی رہتی ہے لیکن منگولیا کافی شانت دیش ہیں اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ منگولیا ہمارے دیش کی جو گروت سٹوری ہے اس کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ بن سکتا ہے کیونکہ فیلحال بھارت جو ہیں یہ دنیا کی فاسٹس گروئنگ اکنومی ہیں جو ریفائنری پروجیکٹ ہیں اس میں ہم کولوبریٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے مسس سواراج نے وہاں کے جو بزنس لیڈر ہے ان کو بھی نیوتا دیا ہے کہ وہ بھارت میں آ کر انویسٹ کریں دوسری جو چیز ہے وہ ہے ایک پولیسی اور ای کومرس کو بڑھا دیا ہے ہمارے دیش میں ای کومرس میں بہت ساری چیز ہو رہی ہے یہ جو تنگ ہے یہ آنے والے ٹائم میں کون 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 چیز چل رہی ہے چیلنجز ہیں اور فیوچر میں کیا چیز ہو سکتے ہیں تو یہ ساری چیز کے اوپر کام کرے گا جس keep this thing in mind کہ ایک think tank ہے ہمارے دیش میں جو dedicated ہے ای کومرس کو لے کر چھوٹی سی خبر ہے لیکن اس کو دھیان میں رکھے گا کئی بار آپ کو ایسے پرشن پوچھے جا سکتے ہیں تو ایک joint military exercise training exercise اس کا نام ہے ہاری ماو شکتی ہاری ماو شکتی جو ہیں یہ انڈیا اور ملیشیا دونوں دیشوں کے بیچ میں ہونے والی ایک military exercise ہے ان کے جو ایم ہوتے ہیں وہ لگ پگ سیم ہی ہوتے ہیں دونوں دیش مل کر کو operation بڑھائیں دونوں دیشوں کی جو military ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا سیکھیں اپنی best practices جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تو یہ ساری چیزیں ہونے والی ہے لیکن مزی کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی exercise پہلی بار ملیشیا کی سوئل پر انڈیا اور ملیشیا دونوں مل کر joint exercise کرنے والے ہیں تو keep the name سمیر سرما نے لکھی ہے اور اسی بک کو لونج کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو سمارٹ سٹیز ہیں وہ ہمارے دیش کی نئی گاتھا کے طور پر یا پھر urban area کی جو سہری area ہے تو اس کا نیا یگ لے کر آئیں گے اور ہمارے جو سمارٹ سٹیز ہیں ان کا جسٹ یہ ہے کہ ہمارے سمارٹ سٹیز کے دوارہ ہم سوچ پیجل سینیٹیشن ٹویلیٹ فیسیلیٹیز انفرسٹرکچر تھوڑے بہت پارک یہ ساری چیزیں پروائیڈ کرنے کی کوسز کر رہے ہیں اس کے ساتھ سیفٹی کے میزرز بھی اس کے تحت آپ لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بھارت کی فورن پولیسی کے بارے میں ہمارے پردان منطری ساب نے سویڈن کی یاترہ کی رائٹ سٹوکھوم میں پہنچے اس کے بعد وہ انگلینڈ گئے یونیٹیڈ کنگنم لنڈن اور بعد میں جرمنی کی بھی یاترہ کی برلنگ میں بھی اپس دیت رہے آپ کی سکرین کے اوپر آپ جو دیش دیکھ رہے ہیں اس میں پانچ دیش ہیں جن کو نورڈک فائی کہا جاتا ہے اس میں ہیں فن لینڈ سویڈن نوروے آئیس لینڈ اور ڈین مارک یہ سارے دیش جو ہیں یہ بہت امپورٹن دیش ہیں اور UK کے بارے میں بھی ہم بات 53 ان کے میمبر ہیں تو یہ بھی ایک dead گروپ ہو گیا تھا لیکن اب پردان منطری صاحب نے یا فر گورنمنٹ کی جو foreign policy ہے تو اس میں ایک نیا جوز ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ہم نورڈک 5 کے ساتھ بھی بات چیت کرنا ہیں یہ جو پانچ دیش ہیں تو ان پانچ دیش کے ساتھ ہمارے relationship تو کافی اچھے تھے لیکن اتنے اپنے peak پر نہیں تھے یعنی ان کا potential ہے ہمارے دیش کے ساتھ جو relationship کا تو اس کی peak تک ہم نہیں پہنچتے کہیں اتنی energy نہیں دکھائی جا رہی تھی دونوں دیش دونوں پکشو کے دوارہ لیکن تین دسک کے بعد after 30 years پرائی منسٹر انڈیا کے پرائی منسٹر سٹوکوم میں پہنچے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا indication ہے کہ ہم پھر سے ان کے ساتھ جو relationship ہے ان کو revive کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ان پانچ دیش کی بات کرے بات بلکل نہیں ہے یہ دیش کافی ڈیولوپ دیش ہیں اگر آپ انٹرنیشنل ہیومن ڈیولوپ انڈیکس کے اوپر نظر ڈالے تو آپ پائیں گے کہ یہ سارے دیش ہیں وہ ٹوپ کنٹریز ہیں کرپشن میں کم ہیں کم ہوتے ہیں بہت زیادہ آگے ہیں ایک ایوروپ میں یہ جو انٹینسیو آوٹریچ کرنے کی کوشش کی جاری ہے پارت کے دوارہ تو دیش ہے گوڈ تنگ اسے کے ساتھ جو برلن تھا وہ پہلے پردان منتر کی یاترہ کا پارٹ نہیں تھا لیکن لاسٹ منٹ میں اس کا ایڈیشن کیا گیا اور برلن نے اس کو ریکنیز بھی کیا تو ایک کام کرنے کی ریت ہے دوسرے دیش میں یورپ کا یوکرین ہے اس کا کریمیا کا پارٹ جس طرح رشیہ نے لے لیا ہے ویسٹن ورلڈ کے ساتھ ایک پروبلیمیٹک ریلیشن سیپ چل رہے ہے رشیہ کے اور امریکہ کا جو فیوچر ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو دنیا میں ہو رہی ہے تو یہ بھارت کے لیے نئے انگیجمنٹ کے نئے راستے بھی کھول رہی ہے اس کے ساتھ اگر انگلینڈ کی بات کرے تو بریکزٹ کے بعد انگلینڈ چاہتا ہے کہ دنیا کے دیشوں کے ساتھ ایک فریش ریلیشن شپ بلڈ اپ کیے جائے تو یہ یاترہ اس کنٹیکسٹ میں بہت امپورٹن تھی کومن ویلت جو ہیں یہ ایک ڈیڈ گروپ تھا میں نے آپ بتایا کہ 53 ممبر ہیں لیکن اگر آپ ان کی ہسٹری کے اوپر نظر ڈالے تو نہیں کے برابر تھے لیکن اب یہ جو کومن ویلت کے ممبر چاہتے ہیں کہ بھارت ایک لیڈر کے طور پر آگے بڑے بھارت ایک سٹینڈ لیں تاکہ ان ریلیشنشپ کو پھر سے ہم ریوائیو کر سکیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اور دوسری سائٹ پر ہمیں تھوڑے بہت تربیولنٹ یعنی کہ تھوڑی بہت نیگٹیو چیز بھی دیکھنے کو ملی کچھ پروٹیسٹ بھی ہوئے تھے لوگ جو یہ ریلیجن ریجن کاسٹ جنڈر یہ سارے ایشیوز جو دیش میں چل رہے ہیں تو ان سے بہت سارے جو انڈیان سہیں نرائیز تو وہ کافی ناراز ہیں بہت سارے آج بھی انویسٹ مینٹ کی پولیسی کو لے کر issues ہیں تو وہ بھی سوٹ آٹ نہیں ہوئے تو ان سے بھی ناراز ہیں لیکن آنے والے ٹائم میں یہ ساری چیزیں سوٹ آٹ کر سکتے ہیں لیکن یہی کام ہوتا ہے گورنمنٹ کا ان ساری چیزوں کو سوٹ آٹ کرنا جنڈر تیسکیشن دیر فرنز اور یہ ہیں آپ کے دو دو آنسر اور یہ ہیں آپ کے دو questions make sure you check out testudiq.com to find out more about pen drive and tablet courses that's everything in today's discussion thank you very much for listening jai hind